اسلام علیکم کلاس و اسلامیات کا ہم نے ایمان سبق پڑھا تھا اور اس سبق کو ہم نے آدھا سمجھا تھا اور آدھا پڑھا تھا اب ہم اس کے مطالق مزید سبق ایک ہیڈنگ ہم آج پڑھیں گے اور پہلے ہم اس کی بلند خوانے کریں گے اس کے بعد میں آپ کو یہ چپٹر سمجھاؤں گے اب جو ہماری ہیڈنگ نئی آ رہی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنے خاص خاص پیغمبروں پر الہامی کتابیں نازل کی ان کتابوں پر ایمان لانا بہت ضروری ہے چار آسمانی کتابوں کے نام درج زیل ہیں توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری زبور حضرت دعوت علیہ السلام پر اتری انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری قرآن مجید یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری اور مکمل کتاب ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے قرآن پاک سے رہنمائی لینا اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے السلام علیکم کلاس فور اسلامیات کی پچھلے لیکچر میں ہم نے ایمان کے بارے میں پڑھا ہم نے مومن کی صفات کے بارے میں پڑھا کہ مومن کون ہوتا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے اور ہم نے فرشتوں کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان پیارے بچوں یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار آسمانی کتابیں نازل فرمائی اور یہ کتابیں مختلف انبیاء پر مختلف ادوار میں نازل ہوئیں اور ان کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی ہو اور لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں اور اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور گناہوں سے بچتے ہوئے نیکی کا راستے اختیار کریں اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے چار آسمانی کتابیں نازل فرمائی توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن مجید یعنی آخری آسمانی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی یہ کتاب اللہ کی آخری اور مکمل کتاب ہے کہ جس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آئیں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر اپنا دین مکمل کر دیا اس میں وہ رہنمائی اور ہدایات موجود ہیں جو قیامت تک کے لئے ہمارے لئے مشل راہ ہیں ایک اچھی کامیاب پہترین اور پرسکون زندگی گزارنے کے لئے قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے مزید یہ کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے یعنی اب اس میں قیامت تک کوئی تبدیل نہیں آئے گی یہ آج بھی اس حالت میں موجود ہے جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی تھی اس کے مطالق مشک آپ کو دی جا رہی ہے اسے مکمل کریں شکریہ